اگر آپ لوگوں نے US میں LLC بنا لیے تو آپ لوگ کو EIA number apply ضرور کرنا چاہیے اس EIA number کو apply کیسے کریں گے اس کی importance کیا ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کے رئے سے ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ EIA number apply کیسے کیا جاتا ہے اور اسے حاصل کیسے کیا جاتا ہے online تو دوستوں سب سے پہلے تو EIA number کو جاننا ضروری ہے what is EIA number EIA number is basically employer identifier number یہ US state ہر اس بزنس کو assign کرتی ہے جو US میں registered ہوتا ہے اور اس کو assign کرنے کے پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بزنس کی tax filing یا tax purposes جتنے بھی جہاں پر آپ لوگ کے tax کے کام ہوں گے وہ اس EIA number کے ثلو assign کیے جائیں گے تو EIA number is basically assigned to businesses اور اس EIA number کے ثلوح ہر بزنس اپنے tax کے جتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں ان سب میں شامل ہوتا ہے اب بات کریں گے دوسری کے importance of EIN کیا ہے importance of EIN یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی LLC پر EIN لے چکے ہیں تو آپ لوگی LLC سے آپ لوگ اس کی tax filing بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے through bank account وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے license multiple type کے بھی لے سکتے ہیں اور multiple type of جتنے بھی legal issues ہوتے ہیں business related taxation وغیرہ کے حوالے سے آپ اس کے through جوے وہ سارے کام کر سکتے ہیں تو EIA لینا بہت ہی ضروری ہے کسی بھی business کے لیے جو US میں registered ہو چکا ہے اب بات کریں گے requirements کیا ہوتی ہیں EIA number apply کرنے کے لیے تو دیکھیں simple ہے کہ آپ لوگوں نے اگر US میں LLC registered کر لی اور LLC formation کے documents آپ لوگ کے پاس آ چکے ہیں تو آپ لوگ کے پاس وہ documents ہونے چاہیے ہیں US کا business address usually آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے LLC اسی business address کے اوپر بنانی ہوتی ہے US کا ایک اعداد نمبر آپ لوگ کے پاس ہوگا تو میرے US کا نمبر ہونے چاہیے US کا address ہونے چاہیے US LLC complete بنی ہوئی ہونی چاہیے and then you can start the process to apply EIN online اب بات کریں گے کتنے ways کہ through آپ لوگ EIN apply کر سکتے ہیں اور کیا as a foreigner آپ لوگ online EIN apply بھی کر سکتے ہیں یا نہیں اور وہ کون کون سے ways ہیں تو دیکھیں there are two ways جو آپ لوگ apply کر سکتے ہیں EIN اور حاصل کر سکتے ہیں online way کے through number one is اگر آپ لوگ US resident ہیں تو آپ لوگ کے پاس آپ کا SSN number ہوگا اور یہ SSN number required ہوتا ہے جب آپ لوگ اپنی online application IRS کی website پر جا کر submit کرتے ہیں یا این apply کرنے کے لیے تو اس SSN کے through آپ لوگ online submit کر سکتے ہیں اور website کے through ہی جب آپ لوگ submit کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس SSN number at that time when you complete the application فوراں آپ لوگ کو مل جاتا ہے but اگر آپ لوگ کے پاس SSN number نہیں ہیں آپ لوگ US resident نہیں ہیں تو اس case میں آپ لوگ کیا کریں گے اس case میں آپ لوگ کے پاس دوسرا ویرے جاتا ہے یا تو آپ لوگ fax کریں گے documents یا تو آپ لوگ mail کریں گے document mail کیا جاتا ہے address پہ اور fax کیا جاتا ہے جو IRS department میں EIN کا جو department ہے اس کو mail کیا fax کیا جاتا ہے mail کیا جاتا ہے اپنے forms کو وہ SS4 form کے through apply ہوتا ہے اس SS4 form کو fill کیا جاتا ہے اور then اس کو submit کیا جاتا ہے through fax اور mail تو there are two ways کہ آپ لوگ online apply کر لیں یا تو fax یا mail کے through apply کر لیں تو اگر SSN ہے تو online کر سکتے ہیں SSN نہیں ہے تو آپ لوگ کو دوسرا way use کرنا پڑے گا جس کی ویڈیو ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں ضرور live کریں گے فیلال آج بات کریں گے اگر آپ لوگ US resident ہیں اور SSN owner ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ EIN apply کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ EIN online apply کہاں پہ کرنا ہوتا ہے تو IRS کی online website ہے اس website پر جا کر EIN apply کرنا ہوتا ہے آپ کو simply IRS کی official website پر جا کر EIN apply کا section میں جائیں گے اور وہاں پر آپ لوگ easy EIN apply کرنے کی process کو start کر سکتے ہیں اب بات کریں کہ how to apply for EIN اور form کس طرح سے fill کریں ہیں سارا process کے بارے میں discuss کیسے کریں تو اس کے لیے ہم اب اس کے انگ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ process کس طرح ہوگا آپ اپنا complete form کس طرح سے fill out کریں گے اور اپنے form کو permit کرنے کے بعد کیسے EIN number حاصل کریں گے اس نئے یہ number کو آپ لوگ کو save کر لینا ہے اور اس کا ایک document بھی آپ لوگ کو مل جاتا ہے اس کو آپ کو بہت save کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ کے next کاموں میں یہ بہت زیادہ helpful ہو سکے اور اپنے next آپ کو جو bank account وغیرہ بنانے یا کوئی بھی text filing کے گانے اس میں آپ اس کو use کر سکیں اچھا سب سے پہلے آپ لوگ کو google chrome کو open کرنا ہے google chrome کو open کرنا کے بعد جیسے ہی آپ لوگ یہ لکھیں گے تو آپ لوگ کے پاس screen پر کچھ اس طرح سے یہ نظر آئے گا کہ apply for EIN number online آپ لوگ کو اس پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ click کریں گے تو next step میں یہ آپ سے لے جائے گا اور پہلے گا کہ apply online now آپ لوگ کو online apply now پہ click کر دینا ہے and then یہ آپ کو next step پہ لے جائے گا جہاں پر یہ آپ کو details بتائے گا about EIN restrictions کے بارے میں بتائے گا further information ہے آپ لوگ اس چیز کو پڑھ لیے گا and then start کریے begin application کے button سے and then next step سے آپ سے identify پوچھے گا basically آپ کی identity کے بارے آپ کو identify کرنا چاہ رہے میں مول رہے کہ legal structure کیا ہے آپ EIN جو apply کرو آپ sole provider ہو partnership ہو corporation ہو LLC ہو کیا ہو trust ہو تو یہاں پر اگر آپ لوگی LLC ہیں تو آپ LLC چوز کریں گے then move کریں گے next step پہ continue کرنے کے بعد and then یہ آپ سے پوچھے گا you have chosen a limited liability company تو یہاں پر یہ LLC کے بارے further details بتائے گئی ہیں اور اس کو آپ لوگو ڈیٹیل میں پڑھ لینا ہے ایک بار لازمی پڑھئے گا and then continue click کریے گا click کرنے کے بعد next step میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی member کتنے ہیں LLC کے آپ کی اگر member LLC کے one ہے two ہیں three ہیں single member ہے multi member ہے جو بھی آپ کی LLC اسے آپ سے choose کریں گے اور physically کہاں located ہے تو آپ بتائیں گے جس بھی state میں آپ کی registered ہے وہاں پر اس کو choose کریں گے then آپ continue click کر دیں گے now یہ آپ سے بولے گا کہ آپ نے جیسے کہ میں نے یہاں پر one choose کیا تھا تو یہاں پر single member LLC کے حوالے سے EIN کے حوالے سے multiple guides دی گئی ہیں آپ لوگو اس کو پڑھ لینا ہے اور اس کو ضبور پڑھنے کے بعد اگر آپ کی multi member LLC تھی اور آپ نے one choose کر لیا تو type کو change کرنے کے لیے آپ لوگ پیچھے بھی جا سکتے ہیں then آپ اگر آپ نے سب چیزیں پڑھ لیے ہیں تو continue پر click کر دیں گا click کرنے کے بعد یہاں سے پوچھے گا کہ EIN requesting کیوں کر رہے ہو آپ آپ کا نیا business ہے employee hire کی ہیں banking purpose کے لیے کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو تو آپ لوگ کو یہاں پر continue کرنا ہے کوئی option choose کر کے جو آپ کے لیے best choose لگتا ہے and then next step سے آپ سے پوچھے گا authenticate یہ آپ کو authenticate کرے گا اب یہاں پر LLC کے owner کی details آئیں گی کہ اس کا first name کیا ہے last name کیا ہے اور کوئی سے fix وغیرہ لگاتے ہیں اپنے name کے ساتھ تو وہ بھی آپ یہاں پر ضرور ڈالیے گا and then SSN یا ITIN number آپ لوگ کو یہاں پر provide کرنا ہوگا تو یہاں پر restrictions ہیں کہ SSN اور ITIN number آپ کے پاس ہونا چاہیے SSN number صرف US resident کے پاس ہو سکتا ہے and ITIN number آپ لوگ as a foreigner بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے حوالے سے مزید چاہتے ہیں تو کمنٹ ڈاؤن کریں کہ آپ کو required ہے ویڈیو جس میں آپ لوگ جان چاہتے ہیں اگر ہمارے YouTube چینلل پر وزیٹ کریں گے SSN کی ویڈیو ہے اور ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ادر ویڈیو اپلائے کرنا پڑتا ہے اپلائے کرنے کیوں پوپر پروسس ہوتا مارکٹ میں جس سروی چارج لیتے ہیں وہ اگر آپ لوگ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ویڈیو سلیشن کا اپ لوگ اس کی پر مل جائے گا تو آپ کونٹی کر دی گے تو اگر آپ خود ہیں تو یہاں پر چھوز کریں گے کونٹی کر دیں گے پوچھے گا آپ بزنس پتائیے پوچھے گا آپ کے ادرس کوئی ارس سب یہ ہے do you have an address different from the above where you want to mail to be sent کونٹیو کرنے کے بعد یہ details پوچھے گا ڈی 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 کونٹیو کر دیں گے آپ لوگ اس کے بعد یہ کچھ کوئیشن ہیں ہمارے گیس میں نو کر دی دن کونٹیو پر کلک کر دی رہا ہے پوچھے گا ککہ کام کرتے ہیں پیننس کی کمپنی ہے ریٹیل بزنیس ہے چوز کر دی پر چوز پوچھے گا تو یہاں پر کونس آپ لگتا ہے اگر پوچھے چوز کیا تو بزنیس شوز کیا اسے س پوچھے گا پوچھے 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 کرنے کے بعد اور یہ آ چکا ہے آپ کا ای آئین نمبر نیچ سٹیپ میں اب یہ بول رہا ہے کہ how would you like to receive your ای آئین نمبر لیٹر ریسیب کرنا چاہتے ہیں ان لائن یا ریسیب لیٹر بائی میل میل کریں گے تو فور ویکس میں ڈیلیور ہوگا آپ کے میلنگ ایٹریس پہ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے کنٹینی کریں نیچ سٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک سمری سی بتا دیں گے جس میں آپ نے جو جو ڈیٹیلز داری ہیں پورے پروسس میں اس کو دوبارہ سے ایک بار ریویو کر لیے گا سبمیٹ بٹن پر کلک کرنے سے پہلے ساری چیزوں کو ریویو کر لینا ہے ریویو کر لینے کے بعد آپ لوگ کو سبمیٹ کرنے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے and then آپ لوگ کے پاس نیکس سٹیپ میں اس طرح سے سکرین شوگی جس میں ای آئین نمبر اسائن کر دیا گیا ہوگا آپ کو اور نیچے لیل سی کا نام آ رہا ہوگا and then اگر آپ لوگ ای آئین کنفرمیشن لیٹر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ اس بٹن پر کلک کر کر اس لنک پر کلک کر کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کنفرمیشن لیٹر کو ای آئین کے and اس کو سیف کر لیے گا آپ کے بینکنگ پرپسز میں اور جہا جہا بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ انفرمیٹیگ اور کام آنے والا ہے تو یہ تھا ایک سمپل سا جو آپ لوگ نے دیکھا اور آپ لوگ کے پاس ای آئین آگیا ہوگا بڑا سا آسان سا پروسس آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اب ایک بات کریں گے کہ how to verify your ای آئین کیونکہ یہ بہت زیادہ important topic ہے question ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ای آئین number کو verify کیسے کریں تو ای آئین number کو verify کرنے کا سب سے آسان طریقہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ ایک IRS کا number ہے جو ای آئین وغیرے کے لیے آپ لوگ IRS کو call کرتے تھے تو اس کے لیے EIN لینے کے لیے بھی call کرتے ہیں EIN کے حالے سے بھی تو curiosity call کرتے ہیں آپ لوگ کو اس number پہ call کرنی ہے اب وہ number کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسکرین پہ بھی آپ لوگ کے پاس آ جائے گا اچھا number IRS department کا ہے official number ہے USA کا number ہے اور USA کا number ہمیشہ plus 1 سے start ہوتا ہے and then plus 1 add 008294933 اس number پہ call کر کر آپ لوگ اپنا EIN number verify کر سکتے ہیں اور اپنی EIN کو validate کر سکتے ہیں تو یہ ہے بہت آسان سا process کہ آپ لوگ سب سے آسان process یہ ہے کہ آپ call کر لیں IRS department کو اور call پر اپنی information بتانے کے بعد EIN کو verify کر لیں اس طرح سے آپ لوگ کا EIN verify بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ نے EIN حاصل بھی کر لیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کے وہ ویڈیو بہت زیادہ important لگی اور کافی زیادہ informative رہی ہوگی آپ لوگ پھلئے تو اگر آپ لوگ اسی طرح کی informative ویڈیوز ہمارے چینل کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک کے نہیں کیا ہے اور bell icon کو button کو پیس کرنا نہ بولیں کیونکہ اسی طرح کی informative ویڈیوز ہمارے youtube چینل پر daily message پر live ہوتے رہتی ہیں تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل کا دور کوئی topic کے بارے میں ویڈیو دیاننا چاہتے ہیں information جاننا چاہتے ہیں تو comment down کر سکتے ہیں اپنے topics پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ لوگ کے topics پر بھی specific video بنائی جائے otherwise آپ لوگ کی curies ہوں تو وہ بھی comment down کر سکتے ہیں آپ لوگ کی curies کو بھی answer کیے جائے گا as soon as possible ہاں routine 24 by 7 available ہوتی ہے تو آپ لوگ کی curies کے بھی answer کیے جائے گا topics پر ویڈیوز بھی بنائے جائیں گی اور آپ لوگ سے connect رہنے کے لیے ویڈیوز لائے آپ لوگ کے لیے facebook group اور whatsapp group تو آپ لوگ کو ضرور ہمارے facebook اور whatsapp group کو join کر لینا اور ساتھ ہی ساتھ social video accounts کو follow کر کر ہمارے youtube channel کو ضرور subscribe کیونکہ اتنی ساری informative topics پر discussion ہمارے groups پہ channels پہ اور ہمارے social media accounts پہ چلتی رہے دیے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ important لگ گیا آپ لوگوں نے اپنے ای این اپلائے کر رہے ہوں گے start سے لے کر یہ جن تک کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسی طرح کی informative content کے ساتھ next ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے فلال کے لیے ازادت دیں جب تک کے لیے اللہ حافظ